السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ افطار کی جو دعا ہے یہ افطار سے پہلی پڑی جائے گی یا افطار کے بعد پڑی جائے گی میں سوال کرنے والے صاحب کا شکر گزاروں کہ انہوں نے سوال کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جب کبھی ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ پر عربی زبان کے قوائد کا اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان کی کم علمی ہوتی ہے اور بعض لوگ ترجموں سے ہی سارا دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے دو دعائیں جو افطار کے وقت پڑی جاتی ہیں دونوں آپ کے سامنے رکھوں پھر اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک دعا یہ دونوں دعائیں سننے ابھی دعوت میں آتی ہیں ایک دعا یہ پڑی جاتی ہے اللہم لکا سمت وعلا رزقی کا افطار اور دوسری دعا جو پڑی جاتی ہے وہ ہے ذہب الزماؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تو پہلی دعا جو ہے نا اللہم لکا سمت وعلا رزقی کا افطار کہ اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے دیو ہوئے رزق سے افطار کرتا یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اور جو دوسری دعا ہے ذہب الزماؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئیں اور عجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تو یہ ترجمہ آپ نے سن لیے تو اب ان دونوں دعاوں میں سے جو دوسری دعا ہے وہ بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کسی قسم کی سراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جائے گی افطاری کے دوران پڑھی جائے گی یا بعد میں پڑھی جائے گی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا پہلے پڑھی جائے گی اور بعض سے درمیان میں اور بعض سے آخر میں تو اب یہ تینوں اشارے اس میں موجود ہیں تو لہٰذا کسی ایک قول پر اسرار کرنا یہ جہالت ہوگی اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا یہ بھی جہالت ہوگی کیوں؟ کیونکہ دعا کے اندر یا دعا سے متصل اس قسم کی بات ہمیں نہیں ملتی کہ یہ پہلی ہی پڑھی جائے گی یا درمیان میں پڑھی جائے گی یا بعد میں پڑھی جائے گی تو اس لئے اس پہ زد کرنا اسرار کرنا اس لئے میں جہالت کہہ رہا ہوں کیونکہ دعا اپنے معنی میں اپنے مفہوم میں اپنے الفاظ میں اور حدیث اپنے مطن میں اس طرح کی کوئی رائے قائم نہیں کرتی اب آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بالکل ماضی کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے آئیے اس کی ذرا عربی لغت سے آپ کی اصلاح کر دیتے ہیں تو در حقیقت اس دعا کے جو الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں ماضی کے سیغہ استعمال ہوئے ہیں کہ میں نے تیرے رزق سے روزہ افطار کیا تو اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کے بعد ہی پڑھی جائے گی یہ بغالتہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان کے قواعد سے آپ واقع نہیں ہوتے عربی زبان کا اسلوب بیان جو ہے اس میں یہ کیونکہ عربی گرائمر ہے نا اس لئے میں آپ کے لئے اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع ہو یعنی ابھی ہوا چاہتا ہے یا یقینی ہو کہ یہ ہوگا اس کے لئے ماضی کے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہ الفاظ تو سنے ہوں گے نا قد قامت الصلاح سنے ہیں نا یہ الفاظ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے بتحقیق نماز قائم ہو گئی قامت الصلاح ماضی کا سیغہ ہے کیا یہ الفاظ نماز قائم ہونے کے بعد پڑے جاتے ہیں یا نماز قائم ہونے سے پہلے پڑے جاتے ہیں آپ کہیں گے جی پہلے پڑے جاتے ہیں بھی تو نماز شروع نہیں ہوئی نا اسی لئے تو اسے کہتے ہیں نا یہ اقامت ہے تو وہی اقامت والا وہ بھی تو عربی زبانی کسیغے ہیں نا کیونکہ اس میں وہی قائدہ اپلائے ہوگا کہ قریب الوقوع ہے اس لئے الفاظ قد قامت الصلاح تحقیق نماز قائم ہو گئی حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر نماز شروع کی جاتی ہے لیکن صفوں کی درستی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا اس لئے کہا جاتا ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو گئی اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے تو عین اس وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قوائد اور زوابط کے لحاظ سے درست ہے بارحال امت کا عمومی دعمل یہی ہے کہ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے اس لئے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاوں میں سے جو پہلی دعا میں نے آپ سے ذکر کی وہ افطار سے قبل پڑھی جائے جبکہ لوگ افطار سے قبل دیگر دعاوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں اور دوسری دعا افطار کے بعد پڑھی جائے جیسا کہ اس کے الفاظ بھی اس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس پر بہت لمبی لمبی شروحات حدیث میں ابحاث ہیں اس میں بغیر جائے آسان طور پر میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ ان شروحات حدیث کو بھی ڈسکس کیا جائے اور ایک ایک روایت میں کتاب فقہ سے کتاب فتاوہ سے اور پھر قائلین کے دلائل سے اور بعدیت کے دلائل اور اسی طرح جو ہے قبل پڑھنے کے جو دلائل ہیں قبلیت کے دلائل ان کو بھی بیان کیا جائے تو اس کے لئے پھر ایک اور طویل درس درکار ہوگا جو اگر عام انسان کے لئے اس اتنی تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں میں کبھی کبھی اتنے علمی دروس آپ کو دے دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض معاملات میں آپ کے علم کے لئے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس درس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم علمی ابحاظ میں جائیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی آسانی سے کہ یہ دعا جو ہے یہ پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے اور وہ لوگ جو الفاظ کے ظاہر کو دیکھ کر مسر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں تو بارال ترجموں پر ہی سارا زور دیا جاتا ہے اور قوائد سے در کنار ہوتے اور علماء جب ایک بات سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے تو اللہ نے علماء کو علم دیا ہے فِي كُلِّ فَنِّن رِجَالٌ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالی نے علماء دین کو اس فن میں اللہ تعالی نے انہیں عربی قوائد ہو گئے عربی ذوابت ہو گئے حدیث مبارکہ کے صحیح معنی و مفہوم ہو گئے قرآن ہو گئے تفسیر ہو گئے ایک علم دیا ہے وہ اس علم کے بندے ہیں تو وہ جن چیزوں کو سمجھیں گے وہ آپ اور ہم تو نہیں سمجھ سکتے بارال اللہ حدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں